علم پیدائشی نہیں ہوتا ہے سیکھنے سے آتا ہے علم کو سیکھنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ بِمْبُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا ماں کے بطن سے تم باہر نکلیں پیدا ہوئے کیسے حال میں لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا تم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور اس نے تم کو سننے دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان پیدائشی طور پر کچھ بھی نہیں جانتا ہے لیکن وہ علم کے ساتھ دنیا میں نہیں آتا ہے لیکن وہ علم کے حصول کے وسائل کے ساتھ دنیا میں آتا ہے علم کے حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں نمبر ایک کان دوسرا آنکھ اب کان سے یہ اور آنکھ سے بات کہاں جائے گی پروسسنگ کے لیے دل میں ہے اور یہ جو ڈیٹا انپوٹ دونوں جگہ سے ہو رہا ہے کان اور آنکھ یہاں سے جو معلومات اندر گئی دل اس پر کیا کرے گا غور کرے گا یا تو تفکر یا پھر تدبر یہاں سے جو آیا اس پہ تفکر یہاں سے جو آیا اس پہ تدبر تو آدمی دل میں غور و فکر کرے گا تو یہ وسائل جو ہیں سننے دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت اللہ نے دی تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو شکر گزار بندے بن جاؤ آپ دیکھیں گے یہاں پر اللہ رب العالمین نے سننے کی صلاحیت کو دیکھنے کی صلاحیت سے پہلے بیان کیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو علم سماعی ہے وہ افضل ہے کائنات میں آیات دو طرح کی ہیں ایک وہ آیتیں ہیں جو آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہیں سورت چاند ستارے رات دن و من آیاته لیل والنہر والشمس والقمر تو یہ ساری نشانیاں اللہ کی ہیں ان کو آدمی دیکھتا ہیں اور ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی قدرت کو اس کی رحمت کو آدمی سمجھ پاتا ہے سمجھ پاتا ہے لیکن کان بھی اللہ نے دیے ہیں ان کانوں کے ذریعے سے وہ آیات ہیں جو انبیاء کے ذریعے آتی ہیں قرآن کی آیات حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سنیں بلہو آیات بینات یہ اللہ کی آیتیں کون سی جو سننے والی آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں نبی کے ذریعے سے اور بعد میں پھر نسلوں میں تو اس علم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا کیونکہ نبی والا علم انسان کے مشاہدے والے علم پر تجربے پر مقدم ہے نبی والا علم جو سنا ہے سمعنا وعطعنا ہم نے سنا اور ہم نے مانا ہم فرما بردار ہو گئے ہیں لیکن وہاں جا کے ربنا ابسرنا و سمعنا وہ لوگ کیا دیکھا پہلے اب ساب دیکھ لیا جنہ جہانم عذاب قیامت کا دن اور ہم نے سنا سنا نمبر دو پہ کیونکہ وہ لوگ مشاہدے والے لوگ ہیں نئی مانے دنیا میں لیکن اللہ کے نیک بندے کون ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمننا اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو کہہ رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ ہم ایمان لے آئے تو سنا یہ مقدم ہے کیونکہ اللہ والا علم جو نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے وہ سننے والا ہوتا ہے ہمارا مشاہدہ نمبر دو پر ہے ہماری عقل نمبر دو پر ہے پہلا علم کونسا ہے سنا تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو ایسے حال میں اللہ نے پیدا کے کچھ بھی نہیں جانتے تھے لیکن سننے کی صلاحہ دی تاکہ تم حق کے دائی کی بات کو سنو تاکہ تم اللہ کی وحی کو سنو تاکہ تم قرآن و سنت کو سنو اور آسمان و زمین میں پھیلی ہوئے اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اپنے اطراف کی دنیا کو دیکھو عبرت لو نصیحت لو اور غور و فکر کرو اور تاکہ تم شکر کرو وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ کیونکہ انسان کا اصل مطلوب انسان سے کیا ہے شکر ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ سَبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَا اِمَّا كَفُورًا ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جئے یا ناشکرہ بن کے اصل مطبیہ کہ شکر گزار بن کے جئے انسان تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے آپ نے فرمایا اِنَّمَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمْ علم تو سیکھنے سے آتا ہے علم کیسے آتا ہے سیکھنے سے پیر صاحب نے مرید کو گلے لگا دیا کیا ہو گیا پورا یہاں کا علم بلیو ٹوث ہے کیا ہے کیسے آ رہا ہے اس طرح کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے ایسا آتا تو صاحبہ کیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے سارے صاحبہ کو آ جاؤ اتنا لمبا تیرہ سال تک تیریس سال تک سیکھ رہے ہیں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ علم کیا ہے سیکھنے سے آتا ہے اِنَّمَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُمْ صوفیوں میں یہ چیز ہے کہ صوفی کیا کرتے ہیں جب اپنا جانشین کسی کو بناتے ہیں آؤ گلے ملو گلے ملنے سے ان کا اعتقاد ہے کہ ان کے سینے سے تمہارا علم کیسا ہے سفینہ بسفینہ ہمارا علم کیسا ہے سینہ بسینہ تو اس کو پوچھیں گے کہ تمہارے وہ راوی فلان حدثنا اخبارنا سمیع چو کان کہا گئے وہ وہ وفات ہو گئی ان سے اوپر والے ان کی بھی وفات ان سے اوپر والے ان کی بھی وفات سب تمہارا جو علم ہے کس سے آیا جس کے بھی بارے میں پوچھو مردہ گیا ہو مر گئے وہ لوگ تو تمہارا علم کونسا ہے مردوں سے آیا ہے جس کے بھی بارے میں پوچھو مر گیا ہو ہمارا علم زندہ سے آیا ہے ڈائریک اللہ سے ڈائریک اللہ سے پھر رسول کیوں بھیجے اللہ نے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تاکہ رسول اتمام حجت کرے رسول مبشرین ومنظرین لئلہ یکون لنناس علی اللہ حجت بعد الرسول اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے خبردار کرنے والے تاکہ رسولوں کے آجانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت کوئی عذر باقی نہ رہے حجت اللہ کی طرف سے کونسا علم ہے جو رسول لے کر آتے ہیں یعنی کہ بس گلے لگا کہ یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں نہیں علم ایسے نہیں آتا ہے علم کیسے آتا ہے انما العلم بالتعلم یہ حدیث بتا رہی ہے علم کیسے آتا ہے سیکھنے سے دینی مجالس میں آزر ہونا سننا سیکھنا پوچھنا لکھنا یاد کرنا اس سے علم آتا ہے تو علم سیکھنے سے آتا ہے اس کا کوئی ایسا شارٹ کٹ اچانک کہ رات میں سویا صبح کو اٹھا تو سارا معلوم ایسا نہیں ہے علم کے لئے کیا ہے ایام والليالی آپ دیکھیں ایک ایک حدیث کیلئے سلف نے کتنے سفر کیے ہیں کیا حضرت ایام والبخاری کو اتنا سب سیکھنے کی اتنے سفر کرنے کی اتنے سارے محدثین ہیں ایک ایک مہینے دو دو مہینے کے سفر ایک حدیث کے لئے کر رہے ہیں بس گلے ملتے رہو نہیں بلکہ علم کیا ہے علم کے لئے مجاہدہ لگتا ہے علم کے لئے مشقت برداشت کرنی پڑتی سیکھنا پڑتا ہے گھنٹوں بیٹھ رہے ہیں دروس کے اندر گھنٹوں سن رہے ہیں درس راتوں کو بیٹھ کے کتابیں پڑھ رہے ہیں خطابات علماء کے سن رہے ہیں حدیثیں اس کتاب سے اس کتاب سے نوٹ کر رہے ہیں بار بار اس کو پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تب جا کے علم دل میں بیٹھتا ہے علم سیکھنے سے آتا ہے جس علم کے لئے مجاہدہ ہوتا ہے اس علم میں برکت بھی ہوتی ہے جب علم کے لئے انسان اللہ تعالی کیا فرمایا جو ہماری راہ میں ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں ہم اپنی راہوں کی رہنمائیں ان کو آتا کرتے ہیں اس علم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بقدر مجاہدہ ہوتی ہے ہدایت کا مدار مجاہدے پر ہے اس لئے امام مسلم نے اپنی صحیح میں یحییٰ ابن ابی کثیر کا قول نقل کیا ہے یہ حدیث کے رواعت میں سے ہیں کہتے ہیں لا يستطاع العلم براحت الجسم علم جسم کی راحت سے حاصل نہیں کیا جاتا ہے علم کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے مجاہدہ اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے تو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج سہولیات بڑھ گئی ہے بہت علم کے لئے اور ان سہولتوں کی وجہ سے ہمارے اندر ایک طرح سے بے فکری اور لا پروائی پیدا ہو گئی ہے دینی مجالس میں آنا عام طور سے لوگ چھوڑ رہے ہیں کیوں واتس ایپ پہ مل رہا ہے یوٹیوب پہ مل رہا ہے گوگل پہ مل رہا ہے فیس بک پہ مل رہا ہے اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگوں میں علماء سے ربط اور دینی مجالس سے تعلق اس میں خاتمہ ہو رہا ہے دوری پیدا ہو رہی ہے نہیں آرے لوگ یہ اچھی بات نہیں ہے علم کے لئے مسلسل انسان کو جڑے رہنا علماء سے اور علمی مجالس سے ضروری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم علم سیکھنے سے آ جاتا ہے سیکھنے سے آتا ہے امام الدار قطری نے اپنی کتاب الافراد میں اس کو ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے سیل جام صغیر میں اس کو حسن کہا ہے تو ساتھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ علم سیکھنے سے آتا ہے